السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست فارمولا کریم شیئر کروں جو میں نے خود بھی یوز کی ہے میری فیملی میں بھی میں نے اس کو یوز کروائی ہے جس کے ریزلٹس مجھے بہت اچھے ملے ہیں اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں یہاں پر آپ کو کریمز نظر آ رہی ہیں یہاں پر یہ لوشن ہے جس کا ریویو میں نے پہلے بھی آپ کو دیا ہے بہت زبردست لوشن اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ پلیز اس ویڈیو کو بھی دیکھیں پھر آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا اب میں آپ کو اس کریم کا تھوڑا سا بتا دیتی ہوں یہ کریم کیسی ہے پھر ہم اپنا فارمولا سٹارٹ کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گے کس طرح سے آپ نے لگانی ہے سیف طریقے سے ویسے تو یہ سیف ہی ہے لیکن کس طرح سے آپ نے یوز کرنی ہے وہ سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اب ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوئے دریم وائٹ سکن وائٹننگ بیوٹی کریم یہاں پر بتایا گیا ہی کن چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں یہ آپ کے بلیمشز اور سپورٹس کو ریموف کرتی ہے آپ کی سکن کو وائٹ کرتی ہے سمودھ کرتی ہے آپ کے پمپلز ایکنی کو بھی کنٹرول کرتی ہے اس کے بعد یہ آپ کے ہینڈ اور فیٹ پر بھی آپ سے لگا سکتے ہیں گرانٹی کے ساتھ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوئے کہ یہ یو ایسے کا پروڈکٹ ہے اب اس کے بیگ پر دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوئے اور اس کے بیگ پر بھی وہی سب کچھ لکھا ہوئے جو فرنٹ پر لکھا ہوئے اور یہ پتہ نہیں کون سی لینگویج میں سمجھ نہیں آرہا اور اس طرح سے یہاں پر بھی ہے یہاں پر اس کے انگریڈنٹس منشن ہیں انگریڈنٹ اس کے دریم وائٹ لوشن کی طرح ہے وہ آپ جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پر اس کی ایکسپائریڈ ریٹ ہے اوپر یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے دراز سے لیئے دراز سے آپ کو رام سے مل جائے گی یہ 300 اس کی پرائز ہے میں آپ کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ اندر سے کیسی ہے درمیٹولوجیسٹ ریکمینڈڈ ہے یہ ڈاکٹرز نے یہ کریم بنائی ہوئے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا بھی ہوگا ہے یہ درمیٹولوجیسٹ ریکمینڈڈ اس طرح سے یہ اس کا مل جاتا ہے اس پر بھی سب کچھ وہی لکھا ہوئے جو میں نے آپ کو بتا دیئے اس طرح سے یہ کریم ہے پنک کلر کا اس کا کیپ ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیل ہوئی ہوئے یہاں سے اس کو اوپن کریں گے دیکھیں اس طرح سے یہ ہے یہ اندر سے آف وائٹ اس کا کلر ہے اس کریم کی خوشبو بہت اچھی ہے اور آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ابھی آپ کے ساتھ پیکنگ کھوڑ رہی ہوں تو میں نے یہ یوز نہیں کیوئی یہ میں نے پہلے یوز کیوئی ہے اب یہ کریم میں دوبارہ اپنے لئے بنا رہی ہوں اس لئے میں آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کر رہی ہوں اب اس کریم کو تیار کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ کریم میں نکال لوں گی یہ ایک باول میں کیونکہ یہ کافی زیادہ بن جاتی ہے اس لئے میں اسے نکال لاتی ہوں آپ نے جب بھی اس کریم کو یوز کرنا ہے آپ نے اپنی فنگرز کو واش کرنا ہے ڈرائی کرنا ہے اور اپنے فیس کو بھی اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد ہی کریم لگانی ہے یہ کریم زیادہ بن جاتی ہے تو آپ اسے اپنی سسٹر یا مدر کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں لیکن آپ کے ڈبی یا جار الگ ہونا چاہیے ایک ہی ڈبی میں سے سب نے یوز نہیں کرنا کیونکہ سب کی سکن ٹائپ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور آپ نے اس کریم کو بنانے کے بعد فریج میں رکھنا ہے آپ نے اس کریم کو لگا کر دوب میں نہیں جانا اور نہ ہی چھولے کے پاس جانا ہے آپ نے رات کو سوتے وقت ہی اس کریم کو لگانا ہے آپ نے اس کریم کو ڈیلی نائٹ میں یوز کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ آپ کا کلر فیر ہو چکا ہے پھر آپ اسے ویک میں ایک یا دو دن لگا سکتے ہیں اس کریم کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ کریم آپ کے کلر کو فیر کرتی ہے اور آپ کی سکن کو سمودھ بناتی ہے اس کریم سے پیمپلز بھی نہیں نکلتے بس آپ نے اپنی سکن کے ابھی فولو کرنی ہے پروپر کلنزنگ کرنی ہے اور ڈے میں آپ سن بلوک یوز کر لیں یا پھر آپ الویرہ جل لگا لیں تاکہ آپ کو اس کریم کے زیادہ اچھے ریزلٹس ملیں آپ نے اس کریم کی مکسنگ بہت اچھے سے کرنی ہے جتنا اچھ آپ اس کو مکس کریں گے اتنے اچھے آپ کو ریزلٹس ملیں گے آپ اس کریم کو اسی یا کولر میں لگا کے سوئیں تاکہ آپ کے فیس پر پسینہ نہ آئے پسینے کی وجہ سے بھی پیمپلز نکل آتے ہیں اور اگر آپ کو ایکٹیو ایکٹ نہیں ہے تب آپ اس کریم کو نہ لگائیں پہلے آپ اپنی سکن کو ٹھیک کر لیں یا پھر اگر آپ کی سکن پر صرف پیمپلز کے نشان رہ گئے ہیں تب آپ اس کریم کو یوز کر سکتے ہیں اس کریم سے آپ کو مزید پیمپلز نہیں نکلیں گے اور پیمپلز کے نشان بھی ختم ہو جائیں گے آپ نے اس کریم کو لیپ کر کے نہیں لگانا بلکل تھوڑی سی کوئنٹیٹی آپ نے اپنے فیس پر لگانی ہے اور بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو جذب کرنے ہے اپنے فیس میں اور اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو پھر آپ نے ویک میں دو بار آپ نے ماسک یوز کرنا ہے مڈ ماسک لگا سکتے ہیں یا پھر آپ ملتانی مٹی لگا لیں تاکہ آپ کی سکن کا آئل کنٹرول ہو اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کریم لگانی ہے بہت ہلکے ہاتھ سے آپ نے اسے جذب کر لینا ہے رگڑنا نہیں ہے آپ نے اور یہ کریم بہت جلدی آپ کی سکن میں جذب ہوچے گی آئلی فیل بھی نہیں دے گی اور اگر آپ کو پیمپلز اور اکنی کا مسئلہ ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں میں اس پر بھی آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں گی اور اگر آپ میرے چینل پر نئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں فرنز این فیملی میں بھی شیئر کریں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ